بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آئی بی اے ان کوڈ یا آئی بی اے ان نمبر اس کے علاوہ سویفٹ کوڈ یا بی آئی سی کوڈ یا نمبر کے بارے میں بتانے والا ہوں تو آئی بی اے ان نمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے آئی بی اے ان نمبر کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک ایکاونٹ نمبر تو یہ ہر شخص کا الگ ہوتا ہے ہر بینک آپ کا ایکاونٹ جیس بھی بینک میں ہے سب ہر شخص کا جس کا کسی بھی بینک میں جو بھی ایکاونٹ ہو اس کا ایک الگ سا نمبر ہوتا ہے ایک آپ کا جو ہے بینک ایکاونٹ ہوتا ہے بینک ایکاونٹ نمبر ہوتا ہے جو آپ لوکلی استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے جس کے ذریعے باہر کے ممالک سے یورپا اور دوسرے کانٹری سے امارات سعودی عرب وغیرہ سے آپ کو بینک کے ذریعے جو پائی سے آتے ہیں وہ ایسا جو ہے ایسا آئی بی اے ان نمبر اور سویفٹ کورٹ کے ذریعے جو ہے آپ کو پائی سے ملتے ہیں تو آئی بی اے ان نمبر جو ہے ہم اس کو کیس طرح سے سرج کر سکتے ہیں کیس طرح تلاش کر سکتے ہیں اس کو ہم کیس طرح سے ڈون سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض چیک بک جو ہوتے ہیں اس پر آئی بی اے ان نمبر لکھا ہوتا ہے جو کہ پی کے سے شروع ہوتا ہے جبکہ کچھ چیک بک اسے ہوتے ہیں جس پر یہ آئی بی اے ان نمبر نہیں ہوتا میرا خود جو چیک بوک ہے اسی میں بھی آئی بی اے نمبر نہیں ہے تو اس کو میں کس طرح سے تلاش کر سکتا ہوں اور آپ بھی کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں تو فرض کرے کہ میرا بینک جو ہے وہ یو بی ایل ہے تو یو بی ایل کا آئی بی اے نمبر میں کس طرح سے ڈون لیتا ہوں اس کے لیے مجھے گوگل میں جانا پرے گا اور گوگل میں جو ہے مجھے سرچ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے کروم کو یا کسی بھی گوگل براوسر کو اوپن کریں اور وہاں پر جو ہے آپ وہاں پر آپ لکھ لیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آئی بی اے نمبر تو آئی بی اے نمبر جو میرا ایکاؤنٹ جو ہے وہ یو بی ایل میں ہے تو یو بی ایل آئی بی اے این جنریٹر لکھے یو بی ایل آئی بی اے این جنریٹر تو میں نے نیچے پہلے سے لکھا ہے یہ تین نمبر پر یو بی ایل آئی بی اے این جنریٹر تو اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یو بی ایل آئی بی اے جنریٹر میں نے لکھ لیا یہاں پر آپ دیکھ رہا ہے جو ٹاپ پر ہے آئی بی اے این کنوارٹر یو بی ایل ڈیجیٹل تو سب سے اوپر جو ہے اس پار آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پار کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جو کہ یو بی ایل بینک اکاؤنٹ کا پیج ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں لکھا ہے آئی بین کنوانٹر انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر تو یہاں آپ نے نیچے جانا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پار لکھا ہے اکاؤنٹ نمبر یا آئی بین کنوانٹر اپنے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے جو لکھا ہے جنریٹر آئی بی این اس پر کلک کرنا کے بعد یہاں نیچے برانچ جو ہے اپنے برانچ لکھنا ہے تو برانچ جو ہے وہ ہر بنگ کا الگ برانچ ہوتا ہے برانچ کورڈ ہوتا ہے آپ نے جو کہ مجھے مجھے جو ہے اپنے برانچ کا کورڈ جو ہے پہلے سیاد ہے کہ وہ 0306 ہے تو یہاں جو ہے سیریل وائز جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں تو میں 03 کی طرف جلدی جلدی سے جاتا ہوں 03 سے جو نمبر شروع ہوتے ہیں یہاں پر میں 0306 سے لے کرتا ہوں یہ تو یہاں پر میرا بینک ایکاؤنٹ کا برانچ کوٹ ہے پاریٹی گیٹ بانو 0306 پاریٹی گیٹ بانو 0306 اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ میں نے جو ہے لکھ لیا اس کے بعد میں یہاں پر ایکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ لکھ لکھتا ہوں ایکاؤنٹ نمبر آپ نے کونسا لکھنا ہے ایکاؤنٹ نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے جو 2 سے 2 سے شروع ہوتا ہے جو 2 کے بعد جتنے بھی چیک بک میں آپ کے جو ہنسے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے تو سب سے 2 کے بعد یعنی 2 کے بعد جتنا بھی نمبر ہے وہ آپ نے پورا لکھنا ہے تو اس کے بعد میں اپنے بینک ایکاؤنٹ کا نمبر جو ہے وہ لکھ لیا تو یہاں ایکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد جو 2 کے 2 سے شروع ہوتا ہے اور 2 کے بعد جتنے بھی ہنسے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد میں نیچے لکھنا ہے ویریفیکیشن کوڈ ت requirements تو یہاں ویریفیکیشن کوڈ کیا ہے SSP تو ویریفیکیشن کوڈ ہے SSP آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ capital میں ہے یا flaws میں سابمیٹ پر کلية کلية کارے تو اس طرح اب بھی انہی طرح ان step کو فالو کر کے اپنے اپنے فیضل کا آئی اینا نمبر جو ہے اgon خاصے کر سکتا ہے اسی طرح اسد کہ اسی مہت Jade Cracki b drank account کا آئی Bijن نمبر جو ہے کہ وہ beide مریاں خاصے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ sig to swift code یا with record کے بارے میں میں نے الیک سی ویڈیو جائے بنائی ہوئی ہے جس کا ڈسکریپٹن میں نے mình جلب میں دیا ہے پہلے سے میں نے偏 کے میری یا سویفت ایک ہونٹ یا سویفٹ رو estuvrouل نمبر یا سوٹ کورٹ کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیتے ہیں کیوں شکریہ